موسیقی السلام علیکم فرینز اگر آپ میرے چینل آئی ٹی ورلڈ پر نیو ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ یہ رنگ کے بڈن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک پوائنٹ ہی رہیں فریند یہ میرا آئی ٹی ورلڈ کے نام سے بھلوگ ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو فولو بغیرہ کر لیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو اسائیمنٹ کوئیز جی ڈی بی پیاس پیپرز اور صور پر بغیرہ کے اور مختلف طرح کے سلوشن مگر آپ کو ملیں گے اور فولو با ایمیل یہاں پہ آپ اپنا ایمیل بغیرہ انڈر کریں اس کے ذریعے کہ آپ فولو کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں آپ کو جو بھی یہاں پہ میں اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹفیکشن بغیرہ آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا نام بغیرہ لکھنا ہے اور ڈریس دینا ہے ایمیل کا اس کے بعد یہ ویریفکیشن ہے جاؤ گے آپ یہاں پہ دیں گے اس کے بعد یہ نیچے کمپلیٹ سبسکیشن کے کلک کریں اور ساتھ نیچے آکے آپ یہاں پہ فولو بھی کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہر نوٹفیکشن ملتا رہے جو بھی میں اپلوڈ کروں گا اسلام علیکم فرینز ہم دیکھتے ہیں دیڈا سٹکچر سی اس سری ڈی رو وان کے اس آئیمنٹ نمبر ٹو جو آئیوی ایس کو دیکھتے ہیں ہون یہاں آپ نے ڈوڈ سی پی پی فائل کو سبمنٹ کرنا ہے اور یہ لیکشن نمبر نائن سے لے کے پھٹین تک جو لیکشنز ہیں انہوں میں سے آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے ایک ایک کیوز بنانی ہے دو کیوز بنانی ہیں ایک ایکسپریس کیوئے ایک ہوگی دوسری نورمال کیو ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے جو بھی آپ یعنی جو بھی پرچیز کروگے یعنی کہ جو جو بھی آپ کا کسٹمر آئے گا ان کے ریکورز آپ نے سٹور کرنا ہے اگر تو وہ 5 یا 5 سے لس جو آئٹمز ہیں گروسوری کی وہ پرچیز کرتا ہے تو وہ جائے گا نورمال کیوئے میں وہ کہ ایکسپریس کیوئے میں جائے گا اور اگر وہ 6 یہی ہے 6 سے اب آئٹمز کرتا ہے آئیٹمز تو وہ جائے گا اس میں نورمل کیوں میں ٹھیک ہے یہ آپ نے انٹرمنٹ کرنی ہے اور انڈ پر آپ کو سارا جو بھی آپ نے ڈیٹا انٹرکیا ہوگا جو بھی یوز میں وہ آپ نے پرنٹ آٹ کروانا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیسکلی اس کا گول یہ ہی ہے اور اس میں اس نے کہا کہ یوز لینک لیس ٹو میک یو کسٹمر لینک لیسٹ آپ نے یوز کرنی ہے کسٹمر کی کیوں بنانے کے لیے ہے کسٹمر نوڈ کلاس will be used in place of the نوڈ کلاس جو پہلی اسائیمنٹ میں آپ نے نوڈ کلاس یوز کی تھی اب اس کی جگہ پہ آپ نے کسٹمر نوڈ کلاس یوز کرنی ہے ٹھیک ہے create a single کسٹمر کیو کلاس to handle both express and the normal کیوز کسٹمر یعنی کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپریس اور normal کیوز کے کسٹمر جو ہوں یہ وہ کسٹمر کیوز کے کلاس ہوگی اس کے دو variables ہوگی یعنی کہ دو objects ہوگی جن کا نام ایکسپریس کیو اور normal کیو ہوگا ٹھیک ہے اب ایوز ایڈ کسٹمر کیو ان کے ایڈ کسٹمر اس کے ذریعہ آپ کسٹمر کو ایڈ کرو گے کیو میں اور remove کسٹمر یہ دو اس کے methods ہوں گے کسٹمر کیو کے کلاس کے ٹھیک ہے اب collect all the information of customers like customer name اس کی ڈی اس کی گروسری آئٹم جیس میں پرچیز کی ہیں یا آپ نے اس سے input کسٹ کو لینے ہیں after getting required information of کسٹمر check the number of گروسری آئٹم کسٹمر has پرچیز and then put in the respective کیو اب یہ آپ نے جس بھی جس میں بھی یعنی کہ shift کرنے ہیں چاہے وہ normal میں جانے ہیں چاہے وہ express کیو میں جانے ہیں وہ آپ نے اس کی آئٹم کی بیس پر کرنے ہیں ٹھیک ہے whenever a customer enters into a queue print the message customer entered in express in a normal queue and also print the total number of customers in that queue use remove customer method to remove customers one by one and display that information of that customer along with the remaining customers account of each queue ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا آپ کا question اب ہم اس کی solution کے طرف چلتے ہیں پھرند یہ دیکھیں کہ یہ اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے .cpp file ہے اس میں آپ نے جو file کا نام ہے وہ آپ نے اپنی ڈی رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈی کے طرح آپ save کرو گے اس file کو اس کے question کے solution کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ customer node کی class ہے جس میں ڈی اس name اور items جو اس نے purchase کی ہوں گے اس کو store کرنے کے لیے یہ ہے اس میں یہ next node کا ایک pointer ہے تاکہ وہ اگلی node کو point کر سکے ٹھیک ہے یہ اس کا constructor ہے اور یہ جو ہیں اس کے یہ بھی parameterise constructor ہے یہ default constructor ہے یہ get function ہے تاکہ وہ جو بھی یہ node class ہے اس کا pointer وغیرہ return کر سکے ٹھیکٹ یہ customer لے گا جو کہ اس کی values ڈی میں sign کر دے گا یعنی کہ اس کے customer type کا object ملے گا اس customer کے لئے کہ میں اس جو object ہوگا اس میں assign کرانے کے لئے اس کو use کر رہا ہوں اس کے بعد یہ next get next کے لئے تاکہ پتہ جو موجودہ جو node ہے وہ آگے کس کو point کر رہی ہے یہ جاننے کے لئے یہ ہے اس کے بعد یہ set next یہ اگلے کو point کروانے کے لئے میں ان کے اگر میں موجودہ node کو کہتا ہوں کہ ایک رند node کو کہ اب آپ نے اس کو point کرنا ہے تو اس کو میں ازئے parameter کے ثوق کو وہ دے دوں گا variable تو وہ اس کو point کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ get id کی value لینے کے لئے یہ name کی value لینے کے لئے یہ items کی value لینے کے لئے پیویٹ سائز سائز اور اس کے بعد head node ہے current node ہے last current node یہ بھی ساری customer node کی طائب ہیں pointers ہیں یہ اس کا constructor link list کا اور اسی طرح سے یہ add کا function ہے add کا function ہے ٹھیک ہے یہ پہلے جو بھی اس کو add کرنا ہوگا جو بھی نیا customer ہے میں نیا customer node type کا ایک نیا customer بناتا ہوں اس کو وہ customer جو بھی ہوگا بہت دے دیتا ہوں اور آگے set function جو customer node کا ہے وہ automatically اس کو assign کر دے گا جس طرح سے یہ ہے یہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے وہ اس کو customer ملے گا وہ اس کی values اس میں assign کر دے گا ٹھیک ہے اب اس سے آگے ہے ہمارے پاس یہ تھوڑی سہی ہیں میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر current node node equal to null mean کہ پہلے سے ہی کوئی node مجود ہے list میں پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر پہلے سے مجود نہیں ہے یعنی کہ first time آپ node insert کر رہے ہو پھر یہ والا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ size کو increase کر دے گا کہ list کے اندر کتنا size ہے اس کو ساتھ increase کر دے گا اس کے بعد یہ get ہے یہ کیونکہ ہم نے یہ link list کو کیوں میں use کرنے نا تو اس وجہ سے یہ get ہے یہ تھوڑا سا change کیا میں نے کہ میں نے دیکھا کہ اگر head node اس کا get next mean کہ head node جس کو point کر رہا ہے اگر تو وہ null نہیں ہے mean کہ وہ کسی نہ کسی کو point کر رہا ہے mean کہ کوئی نہ کوئی پہلے سے مجود ہے list کے اندر ٹھیک ہے جس کو میں بعد میں return کروں گا اس لئے میں نے کہا کہ اگر تو وہ مجود ہے تو ٹھیک ہے کہ اپنے head node کو دے دینا ہے return کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ next ہے جو کہ آگے اس کو next move کروانے کے لئے list میں اس کے بعد یہ customer queue ہے اس کو اس میں link list type کی list رکھی ہے اور ایک size اس کا رکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کا وہ default constructor ہے جس کا size ابھی 0 ہے کیونکہ list view میں کوئی بھی نہیں ہے اس لئے size 0 ہے اس کے بعد add customer کا ایک ہے جس کو ایک customer type customer node ملے گی میں ان کے customer node type کا ایک object ملے گا customer اس کو میں list میں add کر رہا ہوں ٹھیک ہے بس یہ کہاں اس کا اس کے بعد size کو increase کر رہا ہوں تاکہ جو بھی add ہوا ہے وہ size increase بھی ہو جو اس کا size بھی اس کو پاس remove customer کا ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے یہ دیکھئے گا کہ customer node اس کے تین variable میں ہیں میں نے customer next customer اور remove customer 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 جو ہے یہ head node کو point کرے گا next customer جو head node اس کو point کر رہا ہے جس کو ہم نے remove کرنا ہے اس سے آگلا یعنی second والا جو node ہے وہ اس کو point کرے گا اور remove customer یہ اس کو point کرے گا جس کو ہم نے remove کرنا ہوگا ٹھیک ہے left node get کر کے جو کہ یہ والا function تھا یہ والا left node gas ٹھیک ہے یہ کیونکہ اس نے head node return کرنی تھی نا تو میں نے کہا کہ یہاں پہ وہ customer میں آ جائے گی head node head node سے اگلی والی جو میں ان کے first element جو ہے first node وہ میں لے کے remove customer میں ڈال رہا ہوں پسٹ ہی ہم نے remove کرنی ہے نا اس میں اس کو remove customer میں ڈال رہا ہوں اس کے بعد remove customer سے اگلا میں ان کے second والا جو ہے اس کو لے کے میں next customer میں آ رہا ہوں mean next customer اس کو point کرے گا جس کو کہ اب ہم نے first کی جگہ پہ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ first تو remove ہو جانا ہے نا کیونکہ first before type کے structure ہے نا یعنی کہ first in first آگا تو first جو ہوگا اور remove ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ second کو اب میں first کی جگہ پہ لے کے آ رہا ہوں اس لئے میں نے head node کا آگے set next کر دیئے اب تو first کو نہیں اب جس second کو تم point کرو گے اور جو remove cast کے اندر آیا ہوا ہے پہلے ہی ہمارے پاس first والا اس کو اب ہم نے یہ دیکھیں return کر دیا اور size کو minus کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ size get size یہ جو پہ سائز دینے کے لیے کہ کتنے کیوز میں ہیں ہیں ابھی input ہوئی کتنی ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کا main function ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کہ customer queue اس type کے میں نے دو کیوز بنائیں ہیں normal queue rxq sq ساتھ ہی تین یہ variable بنائیں ہیں ڈی آئٹم اور name یہ تین variable بنائیں اور یہ چار type کے selection type کا variable بنائیں ہیں یہ آگے دیکھیں کس کس لئے یوزوں ہیں یہ لیبل ہے start ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جہاں سے program start ہوگا customer جو گئی اس کی id اس کا name اور اس کا وہ purchase کی items وہ ساری اس میں میں نے store کر رہا ہوں جو اوپر میں نے variable بنائیں تھے items id اور name کے نام سے اس میں save ہو جائے گا اب کیونکہ یہ customer node میں نے بنایا ہے ایک نیا new customer ہے کیونکہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کیوں میں ٹھیک ہے پہلا میں پہلا میں کنسٹکٹر نکال کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے customer node کا تاکہ جو بھی میرے پاس یہ values آئیں ہیں وہ میرے پاس save ہو جائیں اور ایک نیا customer کریئٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اب base on the items اگر اس نے greater than equal to zero mean کے zero سے لے کے five tag اگر اس نے items select کی ہیں mean کے purchase کی ہیں تو وہ کس میں جائے گا ایکس پیس کیوں میں جائے گا ایکس پیس کیوں میں ٹھیک ہے اگر اس سے greater than ہوگی تو پھر وہ اس میں چلے جائے گا ٹھیک ہے پھر وہ نورمل کیوں میں جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ایکس پیس کیوں میں ایکس پیس کیوں میں میں اندر میں وہ جو customer ہوگا وہ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر اس کی جو ہیں وہ اس میں پر چیز 5 یا 5 سے less کی ہیں ٹھیک ہے پھر وہ ایکس پیس کیوں کے اندر ایڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے بعد کیونکہ اس کا سائز بھی انکریمنٹ ہو جائے گا تو ایکس پیس کیوں ٹھیک سائز کرکا میں اس کی ساتھ total customers کتنے ہیں بھی ایکس پیس کیوں کے اندر موجود رو بھی ساتھ شو کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ بھی سیم ایڈنٹیکل ورکنگ ہے اس کے بعد یہ بھی ایک لیبل ہے یہ بعد میں دیکھتے ہی کسری یوز کی ہیں میں نے اب اسے پوچھے گا پرومٹ لے گا کہ اگر آپ نے ایڈنٹر کرو نہیں تو ان انٹر کرو اور وہ جو بھی انپٹ دے گا سیلیکشن میں جائے گا یہاں پہ میں چیک کروں کہ سیلیکشن اگر Y ہے capital Y ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ سٹارٹ پہ چلے جو یہ جو اوپر دیکھا تھا نا اپنے سٹارٹ یہ وہ والا ہے یہ یہاں سے ڈریکٹ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس نے Y انٹرپٹ کیا ہوگا میں کہ وہ آگے اور کسٹمر انپٹ کرنا چاہا رہا ہے تو اس لیے وہ دوبارہ سی انپٹ لے کہ سارا وہی پروسیجر کرے گا اگر وہ این انپٹ کرتا ہے مین کہا کہ وہ انپٹ نہیں کرنا چاہا رہا تو پھر کیا اس کو ڈیٹا شو کرانا ہے تو وہ دیکھیں نورمل کیوں پہ کسٹمر کی انفرمیشن اس میں کیا کیا کہ پہلے میں نے ایک کسٹمر ٹائپ کا پوائنٹر بنایا اس کو میں نے ٹوٹل کسٹمر کیوں کیونکہ میں نے شو کرانا رہا ہوں پہلے اس کا ڈیٹا تو نورمل کیوں پہ اندر جتنے بھی کسٹمر ہیں گھر سائز کر کے وہ ٹوٹل کسٹمر میں ڈال رہی ہیں اس کے بعد لوپ کو رن کی ہے میں نے ٹوٹل کسٹمر تک اور اس کے بعد نورمل کیوں ڈوٹری مو کسٹمر مین کہ یہ فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ کسٹمر مجھے دے دے گا وہ ریموو ہو جائے گا اس میں سے وہ کسٹمر کے اندر سیو ہو جائے گا کسٹمر کے آگے جو بھی سیو ہو گا اس کی میں ساتھ اس کی آئی ڈی اس کا نیم اور اس کی آئیٹمز اگرہ شو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہاں پہ اب ریموو ہو چکا ہے اس لئے اس کا ایک سائز کم ہو گیا ہوگا یہاں پہ نورمل کیوں پہ سائز کر کے ساتھ اس کا سائز بھی شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اتنی ٹائم سے لوپ چلے گی جتنے کہ آپ کے اندر ایک نورمل کیوں کے اندر یہاں کسی بھی کیوں کے اندر موجود ہوں گے کسٹمر ٹھیک ہے اب اسی طرح سے یہ ایکسپریس کیوں کے کسٹمرز کی انفرمیشن کیلئے یہ ہے اسی طرح سے سیم ایکسپریس کیوں کے میں نے سائز لیا ہے ایکٹورل کسٹمرز نے ڈالا ہے پھر اسی ویریابل میں پھر سیم تو سیم وہی پرسیجرہ سارا ایڈینٹیکل پرسیجرہ سارا ہے ہم تو سیم ٹھیک ہے اب یہ تو تھا ہمارے پاس اگر وہ این انپوٹ کرتا ہے میں ان کو این نو انپوٹ کرتا ہے اور اگر وہ نو کے علاوہ کوئی اے بی سی کچھ اور انپوٹ کرتا ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے پھر میں نے اس کو ایک ایرر میسج ہو کر آیا اور دوبارہ میں وان ٹو ایڈ والے لیبل پر اس کو لے گئی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ آ جائے گا پھر وہ دوبارہ اس سے یہ پانچے گا ٹھیک ہے اب یہ ساری اس کی فائل ورکنگ آپ دیکھتے ہیں اس کی یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے انپوٹ کر رہا ہوں میرے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایکسپس کیو میں ایڈ ہو گیا اور ساتھ یہ شو ہو گیا کہ پھر میں میں آیا کرتا ہوں کہ میں نے اور انپوٹ کر نہیں ہے آئی ڈی ٹو ٹھیک ہے پچیز آئی ٹیمز ہے میرے پاس اور ہیں پھر بھی ایکسپس کیو میں یہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ دو میں کرتا ہوں کہ تین ہے اس کو میں انپوٹ کر دیتا ہوں اس میں میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب نورمل کیو کے اندر آئیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کی ورن آگیا ٹھیک ہے کیونکہ نورمل کیو کے اندر ابھی یہ پسٹ ہی ہے ٹھیک ہے اب میں نے بس اتنا انپوٹ کرنا تھا تو میں آگے اس کو کہتا ہوں کہ بس اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے او انپوٹ کیا ہے ٹھیک ہے میں اب مجھے یہ کیا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتا ہوں ٹھیک ہے 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 کسٹمرCoq کے اندر اب زیرو ہے اب ایکس ایکسپریس کیو کے اندر میں نے دو انپوٹ کیا تھے اور وہ دو دیکھیں کہ کیونکہ کیوں تھا نا کیوں میں ہمیں جو پہلے انپوٹ کیا ہوگا وہ پہلے ملنا چاہیے تو اس لیے دیکھیں جو پہلے ہم نے سب سے انپوٹ کیا تھا وہ اے بی سی خالاتا تو وہ پہلے مجھے ملا ٹھیک ہے اس کی انفرمیشن اس کو رموو کیا تو پیچھے ایک میرے پاس بجتا تھا پھر بھی ڈیٹا ایک یہاں پہ شو ہو گیا اس کے بعد پھر دوبارہ یہ جو رہتا تھا وہ بھی انپوٹ کر لیا اور ریمو کر دیا میں نے رب زیرو ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگئے اور اگر اس سے کسی بھی قسم کا آپ کو کوسچن ہے تو نیچے کامیٹس میں یہاں ورسا پہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور شکریہ موسیقی